اسلام علیکم ناظرین میں عزمتری خان آج نہائیت ہی ایک دلچسپ موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ہمارا آج کا موضوع ہے یعنی چری کا عروج اور زوال کہانی بڑی دلچسپ ہے عثمان اول کا بیٹا اور ہان تھرٹین ٹونٹی سکس ٹو تھرٹین فیفٹی نائن تک اکمران رہا عثمان نے اپنے بعد جب اس کو اپنے جانشین مقرر کیا تو اس کی اس وقت عمر بیالیس سال کی تھی اور وہ وفن سپاہگری میں عثمان کے زیر نگرانی مہارت اور کمال حاصل کر چکا تھا اس کے بڑے لڑکے علاو دین نے اپنا وقت علوم دینیاں کی تحصیل میں صرف کیا تھا فن حرب میں اس کو مناسبت نہ تھی تاہم عثمان کے وفات کے بعد اور خان نے سلطنت کا باہم تقسیم کر لینے پر آماد کی ظاہر کی لیکن علاو دین نے باب کی وسیعت نیزہ اپنی سکون پسند طبیعت کی بنا پر اس کو نامنظور کیا اور اور خان کی اسرار پر صرف انتظام مملکت کی ذمہ داری قبول کی یعنی انتخت سلطنت سے کنارہ کش ہونے کے باوجود بار سلطنت کا اٹھانا قبول کیا اور دولت عثمانیہ کے پہلے وزیر کی حیثیت سے آئین ملک کی ترطیب اور تنظیم میں مشہول ہوا اس نے بیشمار اصلاحات کی ہیں خاص طور پر تین چیزیں اس کی بڑی اہم ہیں جو توجہ طلب ہیں وہ یہ سکہ لباس اور فوج علاو دین سلجوکی نے عثمان کو خطبہ کے علاوہ اپنے نام کا سکہ جاری کرنے کی بھی اجازت دیتی تھی تہاں عثمان نے صرف خطبہ ہی پر کنات کی تھی اور اپنا سکہ جاری نہیں کیا تھا اور خان کی تخت نشینی کے وقت تمام ایشیہ کوچک میں صرف سلجوکی سکہ رائج تھے اب علاو دین نے بادشاہت کے اس امتیاز کو بھی اختیار کیا اور اسلامی مملکت میں اور خان کے نام کے سکے جاری کیے اب تک لوگوں کو لباس میں بھی کوئی خاص فرق و امتیاز نہ تھا علاو دین نے رہایا کے مختلف طبقوں کے لئے مختلف لباس قسم کے لباس تجویز کر کے ان کے متعلق قوانین نافذ کیے شہری اور دہاتی مسلم اور غیر مسلم ہر طبق کا لباس علاق مقرر کیا چنانچہ اس کے بعد علاو دین کا سب سے بڑا کارنامہ وہ فوجی اصلاحات تھیں جن سے دولت عثمانیہ کی طاقت دفعہ تن بڑھ گئی اور جو تین سو برس تک اس کی حیرت انگیز فتوحات کی ضامن رہی ارترل اور عثمان کے زمانہ میں کوئی باقاعدہ فوج نہ تھی بلکہ یہ دستور تھا کہ جب کوئی جنگ پیش آنے والی ہوتی تو پہلے سے اعلان کر دیا جاتا کہ جو شخص لڑائی میں شریک ہونا چاہے وہ فلان روز فلان مقام پر حاضر ہو جائے چنانچہ یہ رضاکار سوار مقرر وقت اور مقررہ مقام پر جمع ہو جاتے تھے اور لڑائی ختم ہونے کے بعد واپس چلے جاتے تھے انہیں کوئی تنخواہ نہیں ملتی تھی بلکہ جو مالی غنیمت ہاتا تھا وہی ان کی خدمت کا معافضہ ہوتا تھا ان کی کوئی مخصوص وردی بھی نہیں تھی بائی ہمائی اسپائی آلہ درجہ کے شاسوار ہوتے تھے اور مضبوطی کے ساتھ صف قائم کر کے ایک دیوار کی طرح میدان جنگ میں آگے بڑھتے تھے عثمان کے عہد تک تو اس طریقہ سے کام چلتا رہا لیکن اس کے بعد سلطنت کی توسی اور استقام کے لیے نظام ناکافی ثابت ہوا اور ایک باقائدہ اور مستقل فوج کی ضرورت میں حسس ہونے لگی چنانچہ اللہ الدین نے تنخواہ دار پیادوں کی ایک فوج مرتب کی جن کا نام پیادی تھا یہ دس دس سو سو اور ہزار ہزار کے دستوں میں تقسیم تھی اس کی تنہائیں انچی انچی تھی لیکن اس کے قیام کو زیادہ روز نہ ہوئے تھے کہ اس میں اپنی قوت کا بیجا احساس پیدا ہو گیا اور اس کی سرکشی خود اور خان کے لیے تشویش کا باعث ہونے لگی چنانچہ اور خان نے اس عمر میں اللہ الدین اور کراہ خیل سے جو شاہی خاندان سے حضرت واجی تعلق رکھتا تھا اور اللہ الدین کے بعد وزیر سلطنت ہو کر خیر الدین پاشا کے نام سے مشہور ہوا مشورہ کیا کراہ خیل نے جو تجویز پیش کی اس نے نہ صرف پیادوں کی طرف سے مطمئن کر دیا بلکہ آئندہ تین سو صدیوں کے لیے عثمانی فتوحات کے رفتار میں ایک سیلاب کی قوت و سرحت بھی پیدا کر دی وہ تجویز یہ تھی کہ عیسائی اسیران جنگ میں سے دس بارہ سال کے قوی اور رونخار لڑکوں کی اقتعداد منتخب کر کے اسلام میں داخل کی جائے اور پھر باقیدہ فوجی تعلیم دے کر ان کے ایک مستقیل فوج قائم کی جائے اور خان کو یہ رائے پسند آئی اور اس نے ایک ہزار عیسائی لڑکوں کو منتخب کر کے انہیں فوجی تعلیم و تربیت دینی شروع کی دوسرے سال ایک ہزار لڑکی اور چنے گے اور اس جلسلہ تین سو برس تک برابر جاری رہا جب کبھی ہزار لڑکوں کی یہ سالانہ تعداد ان لڑکوں سے پوری نہ ہو سکتی جو اس سال کی جنگ میں قید ہوتے تو عیسائی رہا کے لڑکوں سے کمیں پوری کر لی جاتی لیکن سلطان محمد رابع کے عہد میں یہ نظام بدل گیا اور دس سو اٹھاون ہجری سکسٹین فورٹی ایٹ سے خود انہی سپائیوں اور ترکوں کے لڑکے اس فوج میں داخل کی جانے لگے اس فوج کا نام اس فوج کا ترکی نام ینیچری یعنی نئی فوج ہے جو عربی میں انکشاری ہو گیا ہے اور خان نے جب اسے مرتب کیا تو نو عمر سپائیوں کے پہلے دستا کو حاجی بکتاش کی خدمت میں جو ملک میں اپنے زہد و اتقا کی وجہ سے مشہور تھے لے گیا اور ان سے دعا کی خواہش کی حاجی محصوف نے فتح و نسرت کی دعا کی اور اس کا نام یعنی چری رکھا سلطنت عثمانیہ کی ابتدائی تین صدیوں میں جو اس کے عروج و ترکی کا زمانہ تھا یعنی چری کے قوت شباب پر تھی اور سلطنت کی تمام فتوحات زیادہ تر اسی فوج کے زور بازو کی رہی نمینت تھی جو لڑکے اس فوج کے لیے منتخب کیے جاتے تھے پہلے انہیں ایسے ماحول میں رکھا جاتا تھا کہ وہ خود بخود اسلام کے طرف مائل ہوتے جائیں اسلام قبول کرنے کے بعد انہیں سلطان کی خاص نگرانی میں افان حرب کی عالی تعلیم دی جاتی تھی ان کی فوجی تربیت میں حد درجہ سختی برتی جاتی تھی جس کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ ہر قسم کے شدائط کو بہت سانی سے برداشت کر لیتے تھے اپنے والدین وطن اور مذہب سے چھوٹنے کے بعد ان کی تمام امیدیں سلطان کی اطاحت دولت عثمانیہ کی خدمت اور اسلام کی حمایت سے اب باپستہ ہو جاتی تھی اور یہی ان کی زندگی کا نصب العیم تھا سلطان کو ان پر پورا اعتماد ہوتا تھا اور وہ ہمیشہ ان کو یہ نام و اکرام سے سرفراز کرتا رہتا تھا یہی وہ فوج ہے جس نے بعد میں بڑے کارناویں انجام دیئے مگر جب قوت اور اختیار اس کے پاس آگئی تو اس میں کچھ خرابیاں بھی پیدا ہوئیں اس میں سلطان محمد رابق کے دور میں یعنی چاری کے نظام میں ایک ہام ترمیم کی تکمیل ہوئی ابتداہن یہ فوج تمام تاروں نوجوانوں پر مجتمع تھی جو ہر سال سلطنت کی رہایہ سے منتخاب کیا جاتے تھے لیکن بعد میں اس میں ترکوں کو بھی شامل کر لیا گیا یوں تو سلطنت کی ہر حصہ میں یعنی چاری کی خودسری بڑی ہوئی تھی لیکن سرویہ میں بالخصوص ان کی سرکشی کے کوئی انتخاب نہ تھی بلغراد اور دوسرے شہروں کے یعنی چاری دستے نہ صرف عیسائی رہایہ میں لوٹ مار اور قتل و غارت گری کا بازار گھن کیے ہوئے تھے بلکہ اپنے اہم مذہب سباہی جاگرداروں پر بھی وہی مظالم دھا رہے تھے ناظرین یہ وہ دور ہے جب یعنی چاری کا زور اتنا بڑھا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے مطالبات منظور نہیں کیا جا رہے مطالبات کیا تھے مثلا یہ کہ جنگ سے انہیں جو مالی غنیمت آتا تھا وہ اس کا نام ملنا اور تنخاؤں میں اضافہ نہ ہونا یہ بڑے اہم مطالبات تھے اور اس کے علاوہ اور بہت سی باتیں تھیں جنہوں نے ان میں بدلی بھی پیدا کی اور ان کو بغاوت پر آمادہ بھی کیا مختلف سازشوں ریشہ دوانیوں نے بھی حصہ لیا اور وہ اپنے ہی بادشاہوں کے خلاف ہو گئے وہ بادشاہوں کو نہ صرف اتا ان کی قوت اس حد تک بڑھی کہ آخر میں نہ صرف وہ بادشاہوں کو منتخب کرتے بلکہ وہی بادشاہوں کو تخت پر بٹھاتے اور اپنے مرضی سے اتارتے تھے انہیں میں سے ایک بادشاہ محمود ثانی ہے جو اٹھارہ سو آٹھ سے اٹھارہ سو انتالیس اس کا زمانہ ہے اور یہ انتخائی لائک قابل اعلیٰ دماغی صلاحیتوں کا مالک شخص تھا بہترین منتظم تھا سنتیس برس اس نے حکومت کی مگر اس نے بھی جنیچری کو قریب سے دیکھا اور یہ جنیچری سے ان سے سخت نالان تھا ہوا کچھ یوں محمود کو تخت پر انہوں نے بٹھایا مصطفیٰ پاشا بیر قدار نے صدارت عزمہ کی اختیارات اپنے ہاتھ میں لیے اور سب سے پہلے ان غداروں کو سزائیں دیں جنہوں نے سلیم کو تخت سے اتارنے میں نمائی حصہ لیا تھا چنانچہ مصطفیٰ پاشا اور اس کے ساتھ ہی قتل کر دئیے گئے اس کے بعد بیر قدار نے ایک نئی فوج یورپ کے فوجی نظام کے مطابق تیار کرنے شروع کی یعنیچری نے بظاہر کوئی مخالفت نہیں کی لیکن حقیقتن وہ صرف موقع کا انتظار کر رہے تھے چنانچہ تھوڑے ہی دنوں بعد کہ تھوڑے ہی دنوں کے بعد جب بیر قدار نے ان کے وفاداری پر اعتماد کر کے اپنی البانی اور بوسنی فوجوں کو کسٹنٹونیا سے رخصت کر دیا اور صرف چار ہزار سپاہی رکھ چھوڑے تو یعنیچری نے انتقام کے لیے تلواریں نکال لیں اور البانی فوجوں کی روانگی کے دوسرے ہی دن رات کے وقت انہوں نے صدر آزم کے محال پر حملہ کر کے اس میں آگ لگا دی بیر قدار نے بھاگ کر ایک سنگی برج میں پناہ لی جو اس وقت بارود خانہ تھا وہاں اس نے بڑی جانبازی سے باگ ان کا مقابلہ کیا لیکن کسی طرح میکزین میں آگ لگ گئی اور بیر قدار ہلاک ہو گیا اس کے بعد دو روز تک جنیچری اور نظام جدید کی فوجوں میں نہایت خونخار جنگ پر پا رہی مؤخر الزکر مدد کے لیے قاضی پاشا بیر قدار کا دوست تھا آٹھ ہزار سپاہیوں کے ساتھ سکوتری سے آ گیا قیب دان پاشا سعید علی نے بھی قاضی پاشا کا ساتھ دیا اور ایک جنگ چرہا سے جنیچری کے بارکوں پر گولے برسائے لیکن بلاخر تو کیونکہ مل جانے سے جو شروع میں اس لڑائیوں بلکل الگ تھے جنیچری کے حوت بہت بڑھ گئی اور انہوں نے نظامی فوجوں کو مار بگایا قصہ مختصر یہ ناظرین کہ پھر محمود نے فیصلہ کیا کہ کسی طرح ان سے انتقام لیا جائے گا اور ان کو ختم کیا جائے گا محمود نے وزراء اور علماء کی ایک مجلس منققت کی جس میں قراردات منظور ہوئی کہ کفار پر غالب آنے کے بعد ضروری ہے کہ اس مانی فوجیں انسرینوں باقاعدہ منظم کی جائیں اس کے بعد تمام حاضری نے مجلس کے دستخطوں سے ایک فتوہ اس مضمون کا شائع کیا گیا کہ جنیچری کے ہر دستہ سے سپائیوں کے ایک معین تعداد جدید فوجی قواعد سیکھنے کے لیے بھیجی جائے اس فتوے سے جنیچری میں بڑی برحمی پھیلی اور انہوں نے پندرہ جون اٹھارہ سو چھبیس کو قواعد میدان میں جمع ہو کر یعنی شوربے کی دیگیں الٹ دیں جو گویا بغاوت کا اعلان تھا اور خاص خاص وزیروں کے قتل کا مطالبہ کرتی ہوئی قصر سلطانی کی طرح بڑھیں محمود مقابلہ کیلئے تیار تھا اس نے علم نبوی کو اپنے ہاتھ میں لے کر بلند کیا اور تمام مسلمانوں کو بادشاہ وقت اور امیر المومنین کے حمایت کے لیے بلائیا اس علم کو دیکھ کر لوگ جوک در جوک اس کے گرد زمان ہونے لگے فوراں ہی توپچیوں کی فوج اور شہی دستے بھی جو اسی وقت کے لیے سکوتری و مقیم تھے موقع پر پہنچ کے جو ہی یعنی چری سڑکوں میں داخل ہو کر محل کی طرف بڑھے ابراہیم نے توپچیوں کو گولہ باری کا حکم دیا یعنی چری گولوں کتاب نہ لاسکے اور پسپاہ ہوئے اور رات میدان میں کٹھا ہو کر تھوڑی دیر تک اپنی بندوقوں سے بڑی بہادری کے ساتھ مقابلہ کر دیرے لیکن گولوں کی بار سے تنگ آ کر انہیں وہاں سے بھی ہٹنا پڑا اور اب انہوں نے اپنی بارکوں میں جا کر پناہ لی اور وہاں بہت جم کر مقابلہ کیا محمود نے تمام توپیں بارکوں کے سامنے لگوا دی اور مسلسل گولہ باری ہونے لگی تھوڑی دیرے میں تمام بارکیں جل کر برباد ہو گئیں اور جنی چری کا ایک ایک سپاہی ہلاک ہو گیا کسٹنٹونیا میں جتنے جنی چری اس طرح مارے گئے ان کی تعداد چار ہزار بتائی جاتی ہے اس کے علاوہ ہزاروں جو سلطنت کے مختلف حصوں میں تھیں چن چن کر قتل کر دئیے گئے اور یہ پوری فوج بلکل ختم کر دی گئی یہاں تک کہ اس کا نام بھی سرکاری دفتنوں سے مٹا دیا گیا یہ تھی ان کے مختصر سی تاریخ جو میں نے بریف کر کے آپ کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے امید رہا آپ کو پسند آئے گی آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے اور آپ نے پسندید کے کئی ہزار بھی کریں گے تاکہ ہم آئندہ بھی آپ کو ایسی ویڈیوز پیش کرتے رہیں شکریہ